نمازکار مدرو پتر جیسے مضبط پیر یعنی کہ ہمارے پیروں کو ہم پتر جیسے کسی بھی سیچویشن میں اگر ڈالتے ہیں تو ان سیچویشنز کو وہ جہل پائیں اور پتر کی جیسے ان کا سامنا کر پائیں تو اسی پرستیتیاں یعنی کہ کبھی ہمیں بھاری وزن اٹھانا پڑ سکتا ہیں کبھی زیادہ سٹیمینا کی ضرورت پڑتی ہے کبھی دوڑنا پڑتا ہے کبھی چلنا پڑتا ہے یا پھر کبھی پیر مر جائے تو اینکل میں چوٹ آ جاتی ہیں گھٹنے میں مر اڑا جاتی ہیں تو ہم ہمارے پیروں کو اتنا مضبط کر دیں کہ ایک تو انجوری ہو ہی نہ یا پھر اگر انجوری ہوتی بھی ہے تو وہ جلدی سے recover ہو جائے تو اس کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ اور بہترین ایکسرسائز ہے ہنوانت بیٹک ہنوانت بیٹک میں ہمارے اینکل ہمارے نیڈز اور ہمارے ہیپس تینوں کی سٹریچنگ ہوتی ہے وہ موبائل ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی سٹرنگ بھی بڑھتی ہیں کیول پیروں کی مسلز بڑے کرنا یہ ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے ہاں مسلز بڑے ہونے سے ان کی طاقت بڑھتی ہیں لیکن ہمیں الگ الگ رینج آف موشن میں الگ الگ طرح سے اٹھنا بیٹنا آنا ہی چاہیے اسے ہماری روز مرا کی زندگی بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں یا پھر اچانک سے گرنے پر چوٹ لگنے پر اینکل یا نی ٹویسٹ ہونے پر وہ اسے سہن کر پاتے ہیں ہنومنت بیٹک کو ہی ایک سٹیپ آگے لے جا کر ہم اس کے ساتھ وزن لیں گے پہلے بڑی ویٹ کے ساتھی بینا وزن کے آپ کو ہنومنت بیٹک پورا نیچے بیٹنا ہے پورا اوپر آنا ہے جب بھی ہم نیچے بیٹتے ہیں تو دوسرا پیر بلکل صدہ ہونا چاہیے جب بینا سپورٹ کے آپ ایک دم پرفیکٹ سے ہنومنت بیٹک کرنے لگ جاؤ تو دیرے دیرے پانچ کلو دس کلو پندرہ کلو ایسے دیرے دیرے آپ کو وزن بڑھانا ہے ہنومنت بیٹک کی وجہ سے آپ کے اینکل اور نیکن لیگامنٹس اور ٹینڈنس بہت زیادہ مضبوط ہوں گے اور چھوٹی موٹی چیزوں سے ان میں انجوریز نہیں ہوں گی اور وہ کئی پرکار کی کٹن پرسیتیوں کا سامناک ضرور کر پائیں گے ہنومنت بیٹک تو دور کئی لوگ تو روز مرا کی زندگی میں نیچے بیٹ کر بینہ ہاتھوں کے سپورٹ سے اوڑ بھی نہیں پاتے تو ہنومنت بیٹک کے بعد ہم ہائی ریپیٹیشنز پر سادرم بیٹک کریں گے سادرم بیٹک کو ہم ہائی ریپیٹیشنز پر اس لئے کریں گے جس سے ہمارے ٹینڈنس اور لگامنٹس کو اچسے بلڈ سرکولیشن جائے اور ساتھی ساتھ بہت زیادہ ہیوی ویٹ کے ساتھ بھی ورک آؤٹ کرنے سے بہت زیادہ کچھ اصل زندگے میں فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کارت یہ نہیں ہے کہ آپ وزن کے ساتھ سکوٹ کرو ہی مت لیکن آپ کو ہائی ریپیٹیشنز پر سادرم بیٹک کا اوپیوک ضرور کرنا ہی چاہیے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اس سے آپ کے بوڈی بہت زیادہ آجائل رہتی ہے موبائل رہتی ہے آپ کی شریر میں فورتی بنی رہتی ہے شریر آلسی نہیں ہوتا ہے سادرم بیٹک کے ساتھ ساتھی آپ کو پیلوانی بیٹک کا بھی عبیاس کرنا چاہیے پیلوانی بیٹک سے آپ کے اینکلز اور آپ کے کورڈز بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں پیلوانی بیٹک سے آپ کا شریر سپرنگ جیسا بن جاتا ہے جس سے آپ کی ٹینڈنز اور لیگامنٹس بڑے بڑے آگات سہین کر سکتا ہے تو پیلوانی بیٹک کو بھی آپ ہائی ریپیٹیشنز پر نیچے جا کر کریں گے اور دیری دیری نیچے جا کر چھلانگوں کو بڑھاتے جائیں گے بس ہنمت بیٹک اور پیلوانی بیٹک ان دونوں ہی ویائیم پراکاروں سے آپ کی لور بوڑی پتر جیسے مضبوط ضرور ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جیشری رام